بسم اللہ احرمان رہی کمرشل یوگرافیہ ہے لیکچر نمبر سیون کے ساتھ پروفیسور محمد فاروق آپ سے مقاطب ہوں پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پاکستان میں آپ پاشی کی اہمیت جو ہے یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا پاکستان کے ذرائع آپ پاشی کی کیا اہمیت ہے یہ ہم نے دیکھا پاکستان کے ذرائع آپ پاشی کون کون سے ہیں جن میں سمندری پانی ہے دریائی پانی ہے بارشی پانی ہے اور زیر زمین پانی یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا پاکستان کے ذرائع آپ پاشی میں پاکستان میں کس کس طریقے سے آپ پاشی کی جاتی ہے اس میں جو قدیم ترین طریقے ہیں وہ کونیں ہیں کونیں کھوڑ کر آپ پاشی کی جاتی ہے پاکستان میں ٹیوگل جو ہے وہ اس وقت پنجاب میں پاکستان میں میدانی علاقوں میں ٹیوگل آپ پاشی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہ لیکچے نمبر سکس میں ہم نے اس کو سٹڈی کیا پاکستان میں تقریباً چھے لاکھ ٹیوگل ہیں جو کہ ڈیزل سے اور بجلی سے چلتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے جو بلوچستان ہے بلوچستان کے علاقے کوئٹا اور پشین میں کاریز کے ذریعے آپ پاشی کی جاتی ہے پھر پاکستان کے جو شمالی علاقے ہیں جن میں چترال ہے گلگت ہے ہمزہ ہے کاغان ہے سکردو ہے ان علاقوں میں آپ پاشی جو ہے وہ چھوٹی نہروں کے ذریعے کی جاتی ہے اس کے بعد پاکستان میں بارشوں کا پانی ایک تلاب میں جمع کیا جاتا ہے اور اس تلاب میں کے ذریعے جمع شدہ پانی کو پھر آگے آپ پاشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پاکستان میں دریاؤں کے میں سے نہریں یہ ہیں وہ نکال لی گئی ہیں نہروں کے ذریعے بھی علاقوں کو سہراب کیا گیا ہے پھر پاکستان میں دوامی نہریں ہیں اور غیر دوامی نہریں ہیں ایسی نہریں جن میں سارا سال پانی رہتا ہے اور ایسی نہریں جن میں سارا سال پانی نہیں رہتا کچھ عرصے کے لیے چھوڑا جاتا ہے ان کو غیر دوامی نہرے کہا جاتا ہے پاکستان کا جو نہری نظام ہے اس میں وہ آج ہم دیکھیں گے کہ قدرت نے پاکستان کو دریاؤں کی صورت میں مٹھے پانی کے وافر وسائل جنہیں وہ عطا کی ہیں جن کی بدولت آپاشی کا نظام قائم کرنا آسان ہے پاکستان کے تمام دریاؤں میں سارا سال پانی دستیاب رہتا ہے لہٰذا کسی موسم میں بھی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا پاکستان میں چالیس مقامات سے دریاؤں سے نہریں نکالی گئی ہیں بڑی نہریں بیراج یا ڈیم سے نکالی جاتی ہیں اور ایک براج سے اکثر نہریں سے نکالی جاتی ہیں ان نہروں کو چھوٹی نہروں میں اور بڑی نہروں میں تقسیم کیا گیا ہے اس کی تفصیل جو ہے پاکستان کے نہری نظام کی یہ تمام تفصیل یہ ٹیبل بنا کر جو ہے یہ بتائی گئی ہے کہ نہری نظام کو کیسے تقسیم کیا گیا ہے دریائے سطلج میں جو نہریں ہیں پھر دریائے سطلج سے نہریں نکالی گئی ہیں ان میں علاقوں کے نام یہاں لکھے ہوئے ہیں پھر دریائے راوی کی نہریں ہیں پھر دریائے چناب کی نہریں ہیں دریائے جیلم کی نہریں ہیں اور دریائے سندھ اور اس کے معاون دریائے اس سے جو نہریں نکالی جارہی ہیں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد جو اہم ترین سوال ہے جو پیپر کے پوائنٹ ایویو سے ایمپورٹنٹ ہے اسے معایدہ سندھ تاس کہا جاتا ہے اس معایدے کے تحت بنائی جانے والی ڈیم اور نہروں کی تفصیل جو ہے وہ کہتا ہے بیان کریں معایدہ سندھ تاس کسے کہا جاتا ہے پاکستان میں بہن کر آنے والے دریائوں میں سوائے دریائے سندھ کے سب دریاء انڈیا کے پہاڑی علاقوں سے بیہ کر آتے ہیں لہٰذا انیس سو سنتالیس میں جب ہندوستان کو تقسیم کیا گیا اس وقت پاکستان میں بہنے والی نہروں کے جو ہیڈ تھے وہ انڈیا کے پاس چلے گئے یعنی پاکستان میں جو نہریں آتی تھیں ان کے وہ جن علاقوں سے نکلتی تھیں وہ ہندوستان کے قبضے میں چلے گئے اب کیا ہوا کہ پاکستان کے بعد کیا میں پاکستان کے بعد بھارت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے پاکستان کے نہری نظام میں بہت سی مشکلات ہائے لگے انڈیا نے ان نہروں کا پانی روک لیا یہ تنازہ طویل پکڑ گیا جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں میں جنگ کا خطرہ پیدا ہوا چنانچہ انیس سبتمبر نائنٹین سکسٹی کو کراچی میں ورلڈ بینک اور کچھ ممالک کے تاون سے انڈیا اور پاکستان کے مابین نہری پانی کی تقسیم کا معاہدہ تیپ آیا چنانچہ انیس سبتمبر انیس سو ساٹھ کو کراچی میں ورلڈ بینک اور کچھ ممالک کے تاون سے انڈیا اور پاکستان کے مابین نہری پانی کی تقسیم کا معاہدہ تیپ آیا جسے سندھ تاس معایدہ کہا لیتا ہے سندھ تاس معایدے کی شرائط کیا کہا ہیں سندھ تاس معایدے کے تحت درائے سندھ درائے جیلم اور چناب پر پاکستان کے حقوق جو ہیں اس کو تسلیم کر لیے گئے درائے سندھ درائے جیلم اور درائے چناب پر پاکستان کے حقوق کو تسلیم کیا گیا درائے ستلج درائے بیاس اور درائے راوی کے پانی کو استعمال کرنے کے مکمل حقوق جو ہیں وہ ہندوستان کو دے دیے گی اس معایدے کے تحت پاکستان دو ڈیم پانچ بیراج اور سات رابطہ نہریں تعمیر کرے گا اور ان نہروں کی نبائی تین سو اٹھاسی میل جو ہے وہ ہوگی اس کے بعد نمبر فور ہے کہ دریائے راوی اور ستلش سے نکلنے والی نہروں کو پانی فراہم کرنے کے لیے دریائے سندھ دریائے جیلن اور دریائے چناب سے رابطہ نہروں کے ذریعے پانی فراہم کیا جائے گا اس منصوبے پر اٹھنے والی اخراجات کا اندازہ ایک عرب ڈالر لگایا گیا یعنی جو سندھ تاس مہتا ہوا جس میں دریائوں کی تقسیم ہوئی تین دریائوں کے اوپر ہندوستان کے حق اور تین کے اوپر پاکستان کے حق کو تسلیم کیا گیا اس کے اوپر اخراجات کا اندازہ ایک عرب ڈالر لگایا گیا جس میں انڈیا سترہ کروڑ ڈالر اور باقی رقم ورلڈ بینک جرمنی امریکہ کینیڈا اسٹریلیا اور نیوزیلینڈ سے ملنے والی امداد سے پوری ہوگی اس معایدے کے تحت ڈیموں بیراجوں اور رابطہ نہروں کی تفصیل جہاں وہ دی گئی ہے جس میں بیراج ڈے میں جو کہ چشمہ رسول ہیڈ ورکس مرالہ ہیڈ ورکس قادراباد ہیڈ ورکس ہے اس کے علاوہ سن تاس معایدے کے تحت تعمیر ہونے والی جو نہرے ہیں وہ یہ لکھی ہوئی ہیں کہ سن تاس معایدے کے تحت جو نہرے تعمیر کی گئیں ان کے نام یہاں پہ کالم وائز جو ہیں وہ درج ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ پاکستان کے نہری نظام کی افادیت اور اس کے نقصانات پر تفصیلی نوگل لکھی کہ پاکستان کا جو نہری نظام ہے اس میں فائد کیا کہے ہیں اور اس کے نقصانات جو ہیں وہ کیا کہے ہیں قدرت نے پاکستان کو دریاؤں کی صورت میں میٹھے پانی کے وافر وسائل جو ہیں وہ عطا کیے ہیں جن کی بدولت آپاشی کا نظام قائم کرنا آسان ہو گیا ہے پاکستان کے ترمام دریاؤں میں سارا سال پانی دستیاب رہتا ہے لہٰذا کسی موسم میں بھی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا چنانچہ پاکستان کے دریاؤں سے نکالی جانے والی نہریں ملک کے طول ورز کو سہراب کرتی ہیں بلکہ یہ کہنا بھیجا نہ ہوگا کہ پاکستان کے آپاشی کا انحصار اسی نظام کے اوپر ہے پاکستان کا جو نہری نظام ہے اس کی جو افادیت ہے اس کے جو فائدے ہیں یا اس کے جو اہم پوائنٹس ہیں وہ مدرجہ زیل ہیں پاکستان کے میدانی علاقوں کے ڈلوان شمال سے مشرق کی طرف جنوب مشرقی طرف ہے اس لیے نہری نظام آسانی سے تشکیل دیا جا سکتا ہے یہ نہری نظام میں آپاشی کا سستہ اور کامیاب ترین ذریعہ ہے اور اس کی پیداواری لاغت بھی کم ہے دوسرا فیدہ پاکستان کے نہری نظام کا یہ ہے کہ بہت سے علاقوں کو ان نہروں کے ذریعے پینے کا صاف اور شفاف پانی مل رہا ہے مثلا فیصل آباد کو حیدر آباد کو اور کراچی کے شہروں کے پینے کے پانی کی ضروریات کو نہری نظام کے ذریعے پورا کیا گیا ہے یعنی پاکستان میں بہت سے علاقے ہیں جس طرح کراچی ہے فیصل آباد ہے وہاں پہ جو نہریں نکالی گئی ہیں ان نہروں کے کناروں سے صاف پینے کا پانی جو ہے وہ شہری استعمال کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے نہری نظام کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کے کئی منصوبے مکمل کیے گئے ہیں مثلا زلہ گجرہ والا میں نندیپور اور زلہ شیخ پورا میں چیچوں کی ملیاں کے مگا مات پر نہری پانی سے بجلی پیدا کی جا رہی ہیں نہری نظام سے ہزاروں اکڑ بنجر اور نیم سہرائی زمینوں کو قابل کاش بنایا گیا ہے مثلا بہاولپور اور بہاولنگر کے ریتلے علاقوں کو نہری پانی مہیا کر کے قابل کاش بنایا گیا ہے اب وہاں کپاس کی بہترین فصل جو ہے وہ حاصل کی جا رہی ہے یعنی نہری نظام کے ذریعے پاکستان کا لاکھوں اکڑ جو بنجر رکبہ ہے اس بنجر رکبے تک پانی جو ہے وہ پہنچا کے اس بنجر رکبے کو زہر کاش لائے گیا ہے اور اس سے ہماری زراد میں ضعفہ ہوا ہے ہماری غزائی ضروریات اس کو پورا کیا جانا ہے پاکستان کے کئی علاقوں کا زہر زمین پانی درست نہیں ہے جس سے فصلوں کی کاش جو ہے وہ ممکن نہیں ہے چنانچہ ایسے علاقے جن میں پانی شور زدہ ہے وہاں نہری نظام کے ذریعے زھگرات کو یقینی بنایا گیا ہے نہری نظام سے زیر زمین پانی کی سطح بلند ہوئی ہے پاکستان کی ساٹھ فیصد عبادی کے انحصار زراد کے اوپر ہے چنانچہ نہری نظام کی بدولت عبادی کے بڑے حصے کو روزگار مل رہا ہے نہروں کے کناروں پر ہزاروں اکڑ رکبے پر جنگلات لگائے گئے ہیں جس سے جانوروں کو چارہ استعمال کے لیے لکڑی اور ماحول کو خوشگوار بنانے میں مدد حاصل ہو رہی ہے یعنی جنگلات سے یعنی نہری نظام سے یہ بھی فائدہ حاصل ہو رہے ہیں کہ اس نہروں کے کنارے پر جو جنگلات لگائے جاتے ہیں اس سے ہمیں لکڑی حاصل ہوتی ہے اور جنگلات ماحول کو خوشگوار کرنے میں مدد دیتے ہیں پاکستان کے اکثر علاقوں میں بارشیں کچھ مہنوں میں ہی ہوتی ہیں جبکہ بارشوں میں اوست اتار چڑھاؤ بھی آتا ہے اس غیر یکونی صورتحال سے نمٹنے کے لیے نہری نظام آپ پاشی کا محصر ہونا ضروری ہے پاکستان کے بعض علاقوں مثلا جنوبی پنجاب اور سندھ میں سلانہ اوست بارش کی شرعہ انتہائی کم ہے کئی بار خوشکسالی کا سامنا کرنا پڑا ایسی صورت میں نہری پانی ہی واحد ذریعہ ہے جس سے فصلوں کو بروقت پانی مجسر آجاتا ہے یہ ہم نے پاکستان میں نہری نظام کے فائد جنہیں وہ دیکھیں گے اب ہم پڑھیں گے کہ پاکستان میں نہری نظام کے نقصانات کیا ہیں یعنی نہری نظام جہاں پہ اتنی زیادہ افادیت کا حامل ہے جہاں پہ درخت لگتے ہیں جہاں پہ ذریعہ رکبہ بنجر رکبہ جو ہے اس کو قابلے کاش کیا جاتا ہے جہاں پہ کافی زیادہ جو ہے وہ رکبہ ذریعہ کاشت آتا ہے تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو نہری نظام ہے اس کے نقصانات اور اس کی روک تھام جو ہے وہ کیسے کی گئی ہے یا اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے نہری آپاشی ایک نعمت ہے تو ایک طرف اکثر نہری علاقوں میں پانی زمین میں جذب ہو کر سطح زمین تک آ جاتا ہے جس سے زمین سیم کا شکار ہو جاتی ہے اور کاشکاری ممکن نہیں رہتی دوسری اہم بیماری تھور ہے جس سے زمین کا پانی بخارات بن کر اٹھ جاتا ہے اور نمکیات سطح زمین پر پہنچ کر اس کی سطح کو ڈھام دیتے ہیں اور سیم و تھور زیادہ زمین کاشکاری کے قابل نہیں رہتی پاکستان میں سیم و تھور کے لیے اقدامات بھی کی ہیں گورنمنٹ نے انیس سو سکس میں سکارک پروگرام کا آغاز کیا اس پروگرام کے تحت ٹیو ویلوں کے ذریعے زیر زمین پانی کو پامپ کر کے زمین کی اصلاح کی جاتی ہے اور آپاشی کے لیے اضافی پانی فراہم کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سیم و تھور زمینوں کی اصلاح کے لیے کلر مار گھاس لگا کر زمین کو قابل کاش بنائے جاتا ہے نہروں اور خالوں کو پختہ کیا جاتا ہے تاکہ زمین میں پانی جذب نہ ہو اور پانی کی بچت ہو سکے سیم و تھور کی اصلاح کے لیے جبسم کا استعمال کیا جا رہا ہے جس سے کلر زدہ زمین کی اصلاح ہوتی ہے مدرجہ بالا اقدامات کے باوجود پاکستان میں دس ہیکٹر سے زائد تھور زدہ زمین ایسی ہے جس کی اصلاح مربجہ طریقوں سے ممکن نہیں رہی یہ تھا کہ پاکستان میں نہری نظام اس کی افادیت اور اس کے نقصانات اس پر تفصیلی نوڑ دکھیں پہلے ہم نے پاکستان کے نہری نظام کی افادیت کے پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں اس کے بعد پاکستان کا جو نہری نظام ہے اس سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اور ان نقصانات کو دور کرنے کے لیے حکومت نے جو اقدامات کی ہیں جس طرح سہم و تھور کو ختم کرنے کے لیے جو گورنمنٹ نے اقدامات کی ہیں وہ اقدامات ہم نے ڈسکس کی اب ہم شارٹ کوئیسٹن دیکھیں گے جو پچھلے لیکچر میں چھے شارٹ کوئیسٹن ہم نے پڑھ لیے تھے آج ساتھوہ شارٹ کوئیسٹن ہے کہ آپ پاشی کی اہمیت کیا ہے آپ پاشی کی اہمیت یہ ہے کہ پاکستان کے نوے فیصد علاقوں میں بارش کی سرانہ اوست بیس انچ کم ہے اس کے علاوہ بارش سال کے چند دنوں تک محدود ہونے کے باعث اس کی اہمیت بھی کم ہو جاتی ہے پاکستان کے زیرے کار رقبے پاشی پر ہے اور آپ پاشی کا سب سے اہم ذریعہ نہرے ہیں باقی تیس فیصد علاقے کو ٹیویل کے ذریعے کاریز کے ذریعے تالابوں کے ذریعے سہراب کیا جاتا ہے پاکستان کی ذریعی معیشت میں آپ پاشی کو شارٹ کی حیثیت حاصل ہے پھر کوئیسٹن نوبر ایٹ ہے شارٹ کہ پاکستان کے اہم ذراعہ آپ پاشی کون سے ہیں پاکستان کے اہم ذراعہ آپ پاشی درزل ہیں جن میں تالاب ہے رہٹ ہے ٹیویل ہے کاریز ہے کول ہے اور نہرے ہیں اس کے بعد ہے برے سگیر میں جدید آپ پاشی کے نظام کا آغاز کب ہوا برے سگیر میں جدید آپ پاشی کے نظام کا آغاز انیسمی صدی میں ہوا اور دو آپ کی تعمیر سے ہوا درائے سندھ کے مشرقی معاملین کے نام تحریر کریں درائے سندھ کے مشرقی معاملین کے درائوں میں درائے سندھ ہے درائے بیاس ہے درائے رابی ہے درائے چناب ہے اور درائے جیلم ہیں بروچستان میں ذرائعہ پاشی کے نام لکھیں بروچستان میں دو ذرائعہ پاشی کے ذریعے ہیں ایک کاریز ہے اور ایک چشمے ہیں پھر پاکستان میں ذرائعہ پاشی پر مقتصر نور لکھیں یہ اشارڈ کوئیچن ہے یہ اشارڈ کوئیچن ہے پاکستان میں قدرت نے پاکستان کو دریاؤں کی صورت میں میٹھے پانی کے وافر وسائل جو ہے وہ عطا کی جس کی بدولت پاکستان میں آپ پاشی کا نظام قائم کرنا آسان ہو گیا ہے قدرت نے پاکستان کو دریاؤں کی صورت میں میٹھے پانی کے وافر وسائل اطا کی ہیں جن کی بدولت آپ پاشی کا نظام قائم کرنا آسان ہو گیا ہے پاکستان کے تمام دریاؤں میں سارا سال پانی دستیاب رہتا ہے لہٰذا کسی موسم میں بھی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا پاکستان میں چالیس مقام آسر دریاؤں سے نہریں نکالی گئی ہیں بڑی نہریں یا بند بیراج سے نکالی جاتی ہیں جو کسی دریاؤں پر قائم ہیں اور ایک بیراج سے اکثر زیادہ نہریں نکالی جاتی ہیں بڑی نہروں کو مزید چھوٹی نہروں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور یوں پانی کی تقسیم وسیع علاقے میں ممکن ہوتی ہے پاکستان کا نہری نظام دنیا کا بہترین نہری نظام ہے پاکستان سے جس سے پاکستان کا زرے کاشت آپ پاشی کا سی فیصد اگبہ سہراب ہوتا ہے آپ پاشی کا یہ آسان اور سستہ ترین طریقہ ہے آخر میں پاکستان میں سیم و اثور کی اصلاح کے لئے کیا اقدامات کیا گئے ہیں پاکستان میں سیم و اثور کے لئے انیس سو ساٹھ میں سکارہ پروگرام کا آغاز کیا گیا اس پروگرام کے تحت ٹیو بیلوں کے ذریعے زیر زمین پانی کو پمپ کر کے زمین کی اصلاح کی جاتی ہے اور آپ پاشی کے لئے اضافی پانی فراہم کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سیم و اثور زدہ زمینوں کی اصلاح کے لئے گھاس کلر مار گھاس لگا کر زمین کو قابل کاش بنائی جاتا ہے پھر نہروں اور خالوں کو پختہ کیا جاتا ہے تاکہ زمین میں پانی جذب نہ ہو اور پانی کی بھی بچت ہو سیم و اثور کی اصلاح کے لئے جبسم کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے کلر زدہ زمین کی اصلاح جو ہے وہ ہو جاتی ہے آج ہم نے جو شارٹ کوئسن دیکھیں اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ پاشی کی اہمیت کیا ہے یہ بیان کریں یہ شارٹ کے لئے ہمیں پاکستان کے اہم ذرائع آپ پاشی کون سے ہیں یہ ہم نے دیکھا بھرے سگیر میں جدید آپ پاشی کے نظام کا آغاز کب ہوا ہے یہی شارٹ کوئسن ہم نے دیکھا بلوچستان میں ذرائع آپ پاشی کے نام لکھیں یہ ہم نے دیکھا پاکستان میں نہری نظام آئے آپ پاشی پر ممتصر نور لکھیں یہ ہم نے دیکھا پاکستان میں سیم و تھور کی اصلاح کے لئے کیا اقدامات کیے گئے ہیں یہ شارٹ کوئسن آج ہم نے دیکھا تو آج ہمارا جو چپٹر ہے آپ پاشی کا وہ مکمل ہوا جس میں آج کے لیکچر میں ہم نے معاہدہ سندھ تاس اور اس کے جو کنٹینٹس ہیں وہ ڈسکس کیے یہ اہم سوال ہے پھر آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں نظام آب پاشی ہے اس کے کیا فائد ہیں اور اس کے کیا نقصانات ہیں یہ آج ہم نے ڈسکس کی ہے اور اس چپٹر کے جو شارٹ کوئسن رہ گئے تھے وہ شارٹ کوئسن ون بائی ون ہم نے ریڈ آؤٹ کیے ہیں امید ہے کہ آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آ چکی ہوگی اور کوئی کوئی کوئسن ہو تو آپ جو ہے اس لیکچر کے اوپر اپنے کمنٹس ہیں وہ ضرور کریں اور جو آپ کے کوئسن ہوں گے وہ آپ جب آن لائن لیکچر ہو رہا ہوگا تو اس میں آپ چیٹ کے اوپر جا کے وہ پوچھ سکتے ہیں چھوٹی موسیقی